اکرم صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت ہی دلچسپ بحول رہا ہے ان ایکسپیکٹڈ صورتحال ہے جس کا کہ آپ نے جس کو آپ نے وٹنس کیا ہے کیا کیفیت تھی آج پاکستان کے کیپ میں جب صبح آپ لوگوں کو پتا چلا آپ شاہد جاگے ہوں گے اسی وقت کہ دراصل صدر پوٹن نے فوجی یلغار کا اعلان کر دیا ہے اور اب روسی فوجیں جو ہیں وہ یوکرین میں داقل ہو رہی ہیں بمباری کر رہی ہیں کیا کیفیت تھی اور اب کیا خبریں آپ کو ملی جو وزیراعظم یا ان کے دوسرے رفقہ ان کے ساتھ تھے اس کیمپ میں دیکھیں کامرہ خان صاحب جب صبح میں نے اٹھ کے یہ خبر دیکھی یعنی موبائلز پہ ہی آئی ہوئی تھی ٹیلیویجنز پہ جب لگائے تو دیکھا تو فوری طور پر میرا جو پہلا تاثن یہ تھا کہ شاید یہ دورہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی پریس کی کچھ پریس کی طرف سے فیک ریوزبل خصوص انڈیا کی طرف سے بڑے موقع اخبارات جو انڈیا کے ہیں وہاں پر ایسی خبریں ان کی ویب سائٹ پہ آنا شروع ہوگی کہ شاید وزیراعظم اچانک اپنا دورہ ختم کر دیں گے اور واپس چلے جائیں گے اس کے تھوڑی دیر بعد وزیراعظم کے ساتھ یہاں پر آئے ہوئے ہیں انہوں نے بقاعدہ طور پر ہم صحافیوں کو میسیج کیا اور پھر ایک ٹویٹ بھی کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارا یہ دورہ پروگرام کے مطابق آگے چلے گا جو شیڈول ہے اس کے مطابق ہی ساری ملاقاتیں ہوں گی تو صبح کے وقت تو آپ یقین مانیے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ شاید ابھی وزیراعظم چلے جائیں گے لیکن بعد میں جب پھر وزیراعظم کے وقت نے یہ صورتحال واضح کی تو پھر ہم نے اپنا کام شروع کیا تو یہ فرمایے گا یہ فرمایے گا کہ یقینا اس پہ چیمگوئیہ گفتگو کیونکہ بہرحال بڑا آکورٹ تھا اپیرنٹلی بہت آکورٹ تھا کہ ہماری حکومت ہمارے وزیراعظم ہارے وزراء سیمبولک ہے مگر روسی فوجیوں کے جو یادگار ہیں اس پہ پھول چڑھا رہے ہیں اور زخینا ان جو ہلاک ہوئے ہیں روسی فوجی دوسری جنگ عظیم میں ان کو خراجی عقیدت پیش کر رہے ہیں اور وہ روسی فوج جو کہ ایک ہمسائے خود مختار ملک پر اس وقت یلغار کر چکی ہے وہاں پر وہ بمباری کر رہی ہے خیر ایک ہسٹری ہے افغانستان کی بھی یہ ایک آپ کے نزدیک یہ متنازعہ گفتگو یا سنس نہیں تھا within the delegation جو کہ وزیراعظم کے ساتھ وہاں تھا کامران خان صاحب delegation کے کئی میمبر سے میری جو بات ہوئی ان کے نزدیک اس طرح کی کوئی جسے آپ delegation ہے جو یہ complexity تھی ان کے سامنے ایسا نہیں تھا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر دوسری جنگ عظیم کے یہ سپاہی ہیں تو دوسری جنگ عظیم تو ان لوگوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے لڑی تھی روس نے تو لہٰذا ہم اس پہ امانے پہ دیکھیں دوسری بات ہے کہ آپ اس کو تھوڑی خوش فہمی بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے وفد کی کہ جب وہ یہاں پر آیا اچانک اتنی خراب ہو جائے گی کہ بقاعدہ طور پر یوکرین پر حملہ ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی آج ہی میری جو مختلف ریشین جنرلسٹ ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جو ریشین جنرلسٹ ہیں یہاں پہ عام طور پہ وہ اپنی مزارت خارجہ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو ان سینئر جنرلسٹوں سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ریشیا کی بھی کوئی بہت زیادہ توقع نہیں ہے کہ امران خان صاحب آئیں اور آتے ہی مصافہ کریں اور ساتھ ہی اعلان کر دیں کہ جناب ہم یوکرین کے جنگ میں آپ کے ساتھ ہیں یا ہم آپ کے موقف کی تائید کرتے ہیں انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں چاہتے ہم بائی لیٹرل معاملات ہیں جو ہم سمجھتے ہیں یہاں کے جو جنرلسٹ جو سینئر جنرلسٹ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کی ترجیحات میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور بلخصوص پوٹن نے صدر پوٹن نے ساؤت ایشیا کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا ہے اور وہ آہستہ آہستہ مگر بہرحال یقیناً صدر پوٹن کے لیے اور روس کے لیے یہ تو ایک بہت غیر معمولی بات ہے کہ ایک ایسا ملک جو کہ روس کا اتحادی نہیں ہے مگر آج اس انتہائی اہم موقع پہ وہ ملک اور اس کے وزراء جو ہیں وہاں موجود ہیں وہ اس کے خلاف کچھ نہیں بول رہے ہیں وہ روس کے ساتھ کڑے ہیں وہ صدر پوٹن کے ساتھ ہمارا پرائم نیسٹر جو ہے وہ ملاقات کر رہا ہے بزنس ایز یوشول ہو رہا ہے یہ ایک روس کے زقم بھرنے یا ان کی پاکستان کی طرف دلجوئی کے لیے تو بڑا سامان تھا اور پھر شاید یہی وجہ ہے یہ پس منظر ہے کہ آج یہ ملاقات جو ہے غیر معمولی تین گھنٹے تک تقریباً چلی ہے پوٹن کی اور عمیران خان کی لیکن خان صاحب آپ اس میں دلچسپ بات نکتہ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ٹوٹر پہ جو منسٹری آف فرن افیرز ہے رشیہ کی اس نے چند سطری خبر جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم تشریف لائے وزیراعظم پاکستان اور صدر پوٹن سے ملے اور ان کے ساتھ دو طرفہ دو طرفہ کا لفظ جو ہے اس میں شامل کیا گیا کہ دو طرفہ امور پر بات چیت کی گئے اب آپ یہ دیکھئے کہ خود رشیانز کو بھی یہ اندازہ ہے کہ ہم نے دو طرفہ کے لفظ پر زور دینا ہے اور اسی کو ہائلائٹ کرنا ہے ہم نے اس کو کسی ملٹی لیٹرل اتحاد کی شکل نہیں دینی پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے اس کا بہت ہی بڑا امتحان شروع ہو گیا اگر یہ جنگ آج شروع نہ ہوتی تو یقینی طور پر ڈپلومیسی کا کوئی بڑا امتحان نہیں تھا ہم کمفٹیبلی ایک صورتحال بتا سکتے تھے کہ ہم تو بائی لیٹرل معاملات کے لیے گئے ہیں لیکن جیسے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج ایسے دن کے جب رشیان فوجیں جو ہیں وہ ایک دوسرے ملک پر حملہ آور سمجھی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے مزیراعظم یہاں پہ موجود ہوں تو ایک ڈپلومیٹکلی بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے فورن آفیس کے لیے کہ کس طرح دنیا کو یہ بتائے گا کہ ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں ہیں بلکہ ہم اپنے معاملات چھیلے کرنے کے لیے یہاں پہ ہیں اس پس منظر میں جو آج پچھلے چوبیس گھنٹے میں ہوا ہے اس دورے کے جو کوئی ٹھوس اقتصادی فوائد جس کے ہم توقع کر رہے تھے وہ تو اب بہت مشکل ہے حاصل ہو اس کی ایک سمبولک آپٹکس تو رہ گئی ہے مگر اب اس کے کوئی اقتصادی فوائد اور پھر ماہدات اور ایم ایوز اور تمام چیزوں پہ کیونکہ اب تو روس بڑی سخت ترین پابندیوں کے سنکشنز کے شکنجے میں ہے جس میں شاید پاکستان کی روس کے ساتھ سرمایہ کاری تجارت وغیرہ جو ہے یہ فیلحال تو کافی مشکل میں ہوگی یا ناممکن ہوگی خان صاحب پاکستان کے وقت کا خیال یہ ہے کہ جو روس کے اوپر پابندیاں ہیں وہ اتنی طویل اور اتنی سخت نہیں ہو سکتی جیسا کہ ایران کے ساتھ ایران کے ساتھ معاملہ ہوا ہے تو لہٰذا یہ میں آپ کو وہ انڈیسٹیننگ بتا رہا ہوں جو ہمارے فورن آفیس کی ہے یا ہمارے ان لوگوں کے جو مزیراعظم کے ساتھ یہاں اس دورے پر موجود ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس وقت امیجیٹلی پروگرام کے مطابق یہ تیہ تھا کہ کچھ ایم ایوز پر سائن ہونے تھے اور کچھ معاہدوں پر بھی دسکت ہونے تھے لیکن وہ معاہدے اور ایم ایوز پر سائن نہیں ہو رہے لیکن آپ یہ تصور روس کی ایگرنس کا اندازہ اس میں ہوگی یا ناممکن ہوگی خان صاحب پاکستان کے وقت کا خیال یہ ہے کہ جو روس کے اوپر پابندیاں ہیں وہ اتنی طویل اور اتنی سخت نہیں ہو سکتی جیسا کہ ایران کے ساتھ معاملہ ہوا ہے تو لہٰذا یہ میں آپ کو وہ انڈسٹیننگ بتا رہا ہوں جو ہمارے فورن آفیس کی ہے یا ہمارے ان لوگوں کے جو مزیراعظم کے ساتھ یہاں اس دورے پر موجود ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس وقت امیجیٹلی پروگرام کے مطابق یہ تیہ تھا کہ کچھ ایم ایوز پر سائن ہونے تھے اور کچھ معاہدے پر بھی دسکت ہونے تھے لیکن وہ معاہدے اور ایم ایوز پر سائن نہیں ہو رہے لیکن آپ یہ تصور روس کی ایگرنس کا آپ اندازہ اس پاس سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو وزارت تیل ہے اور وزارت گیس ہے یعنی تیل اور گیس کی جو وزارت ہے اس کی سربراہی ایک ڈپٹی وزیراعظم کرتا ہے یعنی اس وزارت کی سربراہ کو ڈپٹی وزیراعظم کہا جاتا ہے وہ اتنا باقتیار آدمی ہے اور وہ بقاعدہ طور پر اپنا وفد لے کے وزیراعظم سے ملنے کے لیے اور ان کے وفد سے ملنے کے لیے بقاعدہ طور پر حقوس ہوتل میں گیا جہاں پہ وزیراعظم کا قیام تھا اس نے کم از کم ایک نرم گوشہ روس کے اندر پیدا کر دیا ہے جو مستقبل میں ہمارے لیے تو ظاہر ہے حبیر بکرم صاحب اتنا سب کچھ پاکستان نے اس دن کیا ہے کہ نرم گوشہ تو کم از کم ہمارا حق بنتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے نرم گوشہ تو کم از کم پیدا ہو دیکھتے ہیں اس کے باقاعدہ فوائد کیا ہوتے ہیں سٹیٹیجک فوائد ہمیں کیا ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ حبیر بکرم صاحب ہمیں ساتھ ہے موسکو سے موجود